عبدہو و رسولو کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں اور رسول ہیں اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر بزرگ ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں یہ دل سے اقرار ہوا تو جس بات کا اقرار دل سے ہوا اور زبان سے ظاہر ہوئی اس کو ایمان کہتے ہیں اور اگر دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو اس کو نفاق کہتے ہیں ایمان کی تعریف یہ ہے کہ جو کچھ دل میں ہے اقینی کے طور پر اس کو ظاہر کیا زبان سے اور جو کچھ زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہے اس کو نفاق کہتے ہیں منافق جس کا زبان اور دل ایک دوسرے کے رفیقوں وہ مؤمن اور جو زبان جو کچھ کہہ رہی ہے وہ دل میں نہیں ہے مثلا حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں بہت سے لوگ نماز پڑھتے تھے پیچھے پیچھے نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلتے تھے تو ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہلاتے تھے ان کو معلوم نہیں کہ ہم کون ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں تو دل سے نہیں پڑھتے ہیں ایسی دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اس قسم کی باتیں کرتے تھے منافق عبداللہ ابن عبی مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن عبی یہ مدینہ منورہ کے لوگ بہت بڑا قبیلہ جو تھا اس کا وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ ان کا سردار اور آگے چل کر مدینہ منورہ کی بادشاہت کا خیال اس کے دماغ میں تھا یہ میں بادشاہ ہو جاتا کہ حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے جب حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ساری خلقت آہستہ آہستہ عوث و خضرس کے قبائل ہوں یہ سارے کے سارے مشرقین مشرق قبائل جو تھے حضور کی طرف متوجہ ہونے لگے اس نے یہ دیکھ کر کہ اکثریت قبائل کی میرے قبیلے کی بھی اکثریت حضور کے ساتھ چلی گئی ہے بالآخر اس نے بھی اسلام کو قبول کیا یہ منافق کہتے تھے ہم جواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیکہ وسلم اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں مگر یہ منافق ان کے متعلق ہم کہتے ہیں جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل سے نہیں ہے یعنی ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں لپے کلمہ دل میں گستاخی لپے تو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل میں رسول اللہ کی شانِ اقدس میں گستاخی کرتے تھے رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں یعنی حضور کے علم پر حملہ کرتے تھے رسول اللہ کا یہ مرتبہ نہیں ہے جیسے کہ وہ بیان کیے جاتا ہے نہیں نہیں بہت ٹھیک ہے چلو کام چلاو ہے اس قسم کی باتیں کرتے تھے آدھ دلیا داری ہے وغیرہ وغیرہ ارے ساتھ سب دھونگ ہے ماز اللہ ہے توبت و بازت اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے چلو جیسے سورہ منافقون ایک عدلی انتیسوں سے بارے کی صورت ہے صورت المنافقون اس میں یہی ذکر آیا اذا جاءَكَ الْمُنَافِقُونَ اے محبوب جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نَشْهَدُ إِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهِ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ یہ چھوٹے وَإِذَا قِيْلَ اللَّهُمْ تَعَالَهُ يَسْتَغْفِرُ لَكُمَا سُورُ مَاہِ لَبَّهُ لَوْسَهُمُ اس میں یہ منافق گستاخ ہے یہ بے عدد ہے جب ہی ان سے کہا جاتا تھا آؤ رسول اللہ کے دربار میں چلیں چھوڑو کیا بگ بگ کرتے ہیں موہ پھیر لے دیتے ہیں وَإِذَا قِيْلَ اللَّهُمْ تَعَالَهُ جب ہم سے کہا جاتا تھا آؤ دربارِ رسالت میں چلیں يَسْتَغْفِلُكُمْ رَسُولُ اللَّهُ رسول اللہ تمہارے لئے اللہ کے دربار میں دعا پرمائیں چھوڑو لَبَّوْ رُعُوسَهُمْ اپنے سر کو مُنڈیا کو پھیر لیتے ہیں وَرَآئِتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ تَكَبِّرُ اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب کچھ ہیں گستاخ تھے دربارِ رسالت میں گستاخ ہی کرتے تھے اپنا جیسا سمجھتے تھے یہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں وہ خاص فرق نہیں ہے ماظر اللہ یہ تصورات تھے اُس زبانے کے منافقین کے اللہ رب العالمين جل جلاله وَعَمَّنَ وَالُهُونَ ارشاد فرمایا ان کے عقید خراب ہیں زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں دل سے گستاخیاں کرتے ہیں اللہ رب العالمين ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو دھوکہ دے رہے گے اللہ رب العالمين فرماتا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافقین جو ہیں ان کو جہنم کے آخری حصے میں دال دیں گے وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور ان کا کوئی مددگار نہیں مبدل عبامر خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی کوئی بھی شخص ایمان لائے تو دل سے لائے تصدیقم بالقلب جو زبان سے کہہ رہا ہے دل بھی اس کی تصدیق کرے حضور فرمور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو جب کلمہ پڑھا ہے زبان سے کلمہ پڑھا ہے تو دل سے بھی ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت عظمت شرافت بزرگی کمال اور جمال جو اللہ رب العالمین ان کو جو مرتبہ کا فرمایا ہے اس مرتبے پر دل سے مکمل طور پر ایمان لائے توہین رسالت کا ارتقاب نہ ہو عظمت مصطفیٰ اس کے دل میں بیٹھ جائے یہ مفہوم ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ منافق ہے اور منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے منافقین حضور کے زمانے میں دی تھے نماز حضور کے پیچھے پلتے تھے باہر جا کر برائیاں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارک کے ابتداء میں منافقین کا اور اہل ایمہ کا ذکر فرما کر فرق ایمان اور منافق کے فرق کو واضح کر دی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی گناہگار و سیاکار کو بھی آپ کو ہمیں سب کو عمل کی توفیق اللہ حمد ربنا تکمیل منہ انکانت سو تم علینا انکانت تبابر نہیں یا اللہ یا رحمان بیمار ہیں ان کو شفاعت آتا اللہ بیمار کو شفاعت آتا بے روزگار ان کو روزگار آتا جو برسرے روزگار ہیں ان کے روزی میں روزگار دیں کاروبار میں تجارت بے روزیوں میں برکتیں آتا حاضرین بھی بے روزیوں میں تکمیل